اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے لیکن اگر زندگی خاردار وادیوں کے نظر ہو جائے لاوبالی پن میں ساری گزر جائے جذباتی سوچوں کی نظر ہو جائے تو زندگی کے قیمتی اور زرخیز لمحات سارے ضائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ ہمیں محبوب اتا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا فرمایا تمہارے لئے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے امت اگر جینا چاہے گی تو صرف اس صورت میں جی سکے گی کہ اپنے آپ کو ان رستوں کا مسافر کرے جو رستے رسول پاک نے عطا فرمائے ہمارے ہاں روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں حضور کی مقدس حیرت پاک سے فیض لینا چاہیے جب ہم ہر وقت حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہیں گے ہر وقت کا ملاد رہے گا ہر وقت کی ذکر کی محفل رہے گی اپنی زندگی کے شب و روز میں حضور کی صیرت مقدسہ کے انمول خوبصورت موتیوں سے فیضیاب ہونے کی پوری کوشش کی جائے ایک تو حضور کی مقدس حیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی منفرد ہے وہ ہے عزم ارادہ ارادے کی پختگی اور جب محبوب پاک علیہ السلام کو ارادہ مبارکہ کر لیتے تو پھر حضور اس پر ڈٹ جاتے اور نبی پاک علیہ السلام کا ڈٹ جانا ہنہ وہ لوگوں کو بھی متوجہ کرتا ہمارے ہنہ سوچیں پکی نہیں ہوتی دس لوگوں سے مشورہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوتے نوجوان نسل پڑھائی شروع کرتی ہے تو وہ دس دفعہ بیس دفعہ ارادہ بدلنا ضروری سمجھتی ہے یہ چھوڑ نہ دوں یہ رہنے نہ دوں اس کا بھلا کیا فائدہ ہوگا جب آپ نے ایک سفر شروع کر لی آئے پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں اور آگے پڑھیں جو لوگ سفر شروع کرتے ہیں ان کی منزل آئی جایا کرتی ہے میرے عزیز اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور عظم فرماتے جد و جہد کرتے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا قیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی حضور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا لیکن حضور بڑھتے جا رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں حضور نفر میں نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹنا انا نبی لا کازیب انا ابن عبد المطلب لا کازیب پیچھے نہیں ہٹنا کیوں کہ میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے پیچھے نہیں ہے بھٹنا اب آگے بڑھیں گے اب جد و جہد کریں گے اپنی زندگی میں عظم کے ساتھ آگے بڑھیں کمزور باتیں کمزور ارادیں اور جلدی تھک جانا جلدی ہار مان جانا جلدی دوستی لگانا جلدی نراز ہو جانا جلدی تعلق بنانا جلدی سے توڑ بھی دینا جلدی سے کشتی میں سوار ہونا جلدی سے اکتاب ہی جانا جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا عظم اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے اور صیرت پاک اس کا بنیادی درست دیتی دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا رستہ چھاؤں والا ہی ملے کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوب بھی سخت ہوتی اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں وہ سخت دھوب کے دن بھی اسی مزے سے گزارے ہیں وہ بار بار اگر شکوا کرے گا بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا جب آپ چلتے ہیں بڑا آسان سفر ہو نا بڑا یعنی بڑا ایزی سفر ہے خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو چھ مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں حاج اور عمرے پر ان کے کپڑوں کی اس طریق نہیں ٹوٹتی غریب آدمی بھی جو ایسی یتنبی رکھتا ہو وہ بھی ائرپورٹ پہ جب جاتا ہے عام دنوں میں بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا ائرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں چار گھنٹے کی فلائٹ ہے کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے نیچے اترتے ہیں ساف ستری جگہ ہے ایسی لگا ہوا ہے اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ ویٹ کیا اپنے امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے اور وہاں جا کے آپ کو بندو بس نہیں کرنا کمرے آپ کے تیہ ہیں ہوتل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے نراز ہونا ہونا اتنی سہولتے ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں پھر بھی پھر بھی کوئی شکوا کوئی پریشانی کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان ہی پریشان ہے اللہ جہنے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آگیا ہے وہ خدا کے بندوں ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے آٹھ دن جانے میں لگتے آٹھ دن آنے میں لگتے چھ مہینے کا سفر ہوتا کیسی صوبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے اپنا پکاتے لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے پریشانی ہے جذباتیت ہے وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دو کھائی جاتا ہے زندگی ہے کبھی سردرد ہوئی جاتا ہے کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا دیکھیں دو کھاتے ہیں حضور کی صیرت پاک کو آپ پڑھیں بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے لیکن وہ وسال کر گئی ایک سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وسال ہوا وہ پڑھدہ فرما گئی یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا وہ سفر چلتا رہا محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وسال فرما گئے اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھی جو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نوخِ اخدِ مبارک میں تھی لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمانِ گنی سے کہا کہ آپ رکیئے بیٹی کی دیکھ بال کی دیئے جب محبوب واپس آ رہے تھے بدر کی فتح ہوئی تاریخی فتح لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرہ غم بھی شامل تھا اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمانِ گنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے یہ ایک گہرہ صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا لیکن سفر جاری ہے تبلیغ جاری ہے جہاد کا کام جاری ہے وہ جناب خیر ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگئے ہیں تو ان کی درسی اگامی لے گئے نے میں وہ فلانی چی او چھوڑ یار یہ زندگی کے ساتھ ہیں سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں دکھ بھی آئی جاتے ہیں دکھ قبول محمد بکشاہ راضی رہے ان پیارے لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دھوک لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھولی جانا اور ماذا اللہ مایوس باتیں کرنا یہ حضور علیہ السلام کی مقدس حیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے ان کا وصال ہوا بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے ستر کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے اور دردناک شہادتیں کافروں نے حد کر دی ظلم کی لیکن یہ سفر جاری رہا اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے ماذا اللہ کمزور ہو گئے ہیں صحابہ گئے خندق میں گئے خیبر میں گئے حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیئے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے آگے جانا ہے منزل ابھی دور ہے لوگ آتے بھی رہتے ہیں لوگ جاتے بھی رہتے ہیں لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے یہ دو چار پانچ دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی زنی طور پر الجھاؤ میں یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کنہ کچھ لگ جائے گا ٹھیک ہونتے تو ڈاکٹر کہہ رہے جی مجھے تو خود نہیں پتا دعائی لکھ دی یہ اللہ کرم فرمائے گا اور میں بھی اسی طرح دعائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں الجھے نہیں پریشان نہ ہوں ہم رسول کائنات کے ماننے والے ہم غزور کے غلام ہیں سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا ہے اور پھر تیسری بات شکوے نہیں زندگی میں شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں شکوے کبھی نہ کریں شکوے کمزور لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں شکوے نہیں آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گے آپ شکوہ شروع کر دیں مازاللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گے مجھے یہ بھی نہیں ملا مجھے وہ بھی نہیں ملا مجھے فلانے بندے نہیں پھر تو آپ علج گئے شکوا کرنے سے بچین ہوتا ہے بندہ اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے رحمت ہی رحمت ہے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر عطا ہی عطا ہوں جب جب آپ شکوے کا مزاج آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی ساری رات مابو مسلح پہ کڑے ہیں مقدس قدموں میں ورم آگئے ہیں سیدہ شہسدی کا فرماتی ہے مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پہ اتنی ساری عبادت میں مشکت فرماتے ہیں حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالہ مال فرمایا تو حضور فرمانے لے کہ یا عائشہ آپ نے بتایا ہے نا اللہ کا مجھ پر بڑا ہی نام ہے تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے یہ میرا سجدہ شکر کے لیے اور حضور علیہ السلام کے ایک طویل عدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا لوگو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا میں فخر کے طور پر نہیں کہتا حضور فرمانے لگے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا میں فخر کے طور پر نہیں کہتا محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے سب سے زیادہ قسرت جنت میں میری امت کی ہوگی میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا میں فخر کے طور پر آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا کہ بس ساری چیزیں یہ ہیں ایک کوئی نہیں صرف ایک کوئی سیت نہیں ٹھیک یا پانچ بچے ہیں تو چار سیٹ ہیں صرف ایک نہیں سیٹ لیکن وہ اللہ خیر کرے ہمارے آنسو خوشکی نہیں ہوتے ہر وقت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا تو چلو ایک آج چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے انسان کو رب سے جھوڑے رکھتی ہے اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں مزاد شکر والا طبیعہ تھنڈک والی طبیعہ قرار والی مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعہ تھکی رہتی ہے مستقل مسئلہ دو ہی تھے عمر برحال نہ ہوئے ایک نیند پوری نہ ہوئی دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے مسلسل سفر کرتا ہوں لیکن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سفر کی عذیت کا کہیں ذکر نہ کروں گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نہ کسی وقت تو میں میں اترتا ہوں گھاڑی سے ادارے میں بھی یا گھر میں بھی تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکر آ کے ملوں کیوں اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے ہم نے نہیں کرنا مازاللہ یہ ڈڈ ہے ہمارے بچے پتہ وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے ہیں کیوں نہیں کرتے اسی کارا کہ در سید ہے تو اڈابا بڑی مصیبت دا شکاہ رہے پوچھئے نا کام کی کرنا ہے کہنے نہیں اوہ نہیں کرنا جڑا تو سی کر دے اسی ہم کوئی اور کرنا ہے کیوں کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا ہے نہیں کہ اللہ نے نوازہ کتنا ہے وہ ہمارے ہم مزدور بندے بعض اوقات ایک دوست مل گئے کہنے لگے جی ہو جی میں مزدور آدمی ہے جی سارے زیدن تو میں کیا تو مزدور ہے سیر اچھا کر کے گل کر نیوہ تھی ہو کرے جد کو کرپشن دے پیسے نے تو کیوں نیچہ سار کر رہے نیچہ سار وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے تو تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتے تو انچے قد سے کھا کر شکر اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے دو آتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے تو ناز کے ساتھ وقت گزارے کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوا یہ بندے کو بیچین کر دیتا ہے آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائیں کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں کبھی نہیں دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی اللہ کے محبوب کا طریقہ پتا کیا تھا حضور محبتوں کا دوام کرتے نبی پاک آپس میں پیار کراتے آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن حضور نے فرمایا دو بچھڑے ہوں کو ملانے کے لئے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا اگر دو کو جوڑنے کے لئے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی تجھے بڑا یاد کر رہا تھا کہہ دو اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے اللہ راضی ہوگا تم سے خلاف واقعہ بات کر اوہ یار ایک دوسرے دوسرے کے نا قریب کریں یہ کئی دفعہ خود قریب کرنے سے بندہ نہیں ہوتا تھوڑا سا کوئی کہہ دینا کہ یارو تیرا یار بڑا یاد کر دا سی پیان تو بندہ نام ہی ٹائم کرنا ابھی تام ہی کٹ لئی دا کسے لے چلیں یار ملائیں محبتوں کو فروغ دینا آپس میں وہ نا آج کل اللہ خیر فرمائے بڑا خوفناک مسئلہ ہے بڑا خوفناک تین بندے بیٹھے ہیں ایک اٹھ کے گیا ہے تو دون سر جوڑ لی ہیں اس کی حیبت کر رہے ہیں حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ جس کی تو بات سن رہا ہے وہ بڑا ڈڈ ہے جب تو اٹھ کے جائے گا وہ تیرا اس سے بھی برا حال کرے گا اس سے زیادہ خطرناک تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا اس لیے کہ اس کے سامنے تعریفیں کر رہا تھا جاتے ہی اس نے تباہی اتار دی کبھی اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو آپ کے سامنے کسی کی حیبت کر رہا ہے آپ کو معاف کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی نہیں کرے گا چونکہ اس کی عادت ہے حضور محبتوں کا آپ دیکھیں نا کس طرح حضور نے عظمتیں بیان کی جناب صدیق کی شانیں بھی بتائیں حضرت فاروق کی عظمتیں بھی بتائیں سیدنا عثمانِ گنی کی بات بھی کی مولا علی کی شان بھی بتائیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سحیبِ رومی حضرتِ بلالِ حبشی حضرتِ امار بن یاسر ان سب لوگوں کی عظمتیں بیان کی کیوں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بیٹھے اس کا نتیجہ تھا اس کا ریزرٹ نکلا کہ حضرتِ بلال آتے تو جنابِ عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی پہ بٹھا کے کہتے بلال جب سے حضور کے غلام ہوئے ہو ہمارے تو امام ہی بن گئے یہ محبوب نے عظمت کبھی اور پھر ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں سے ہوتی ہے جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں معاف سب سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی غلطیاں کریں گے بار سے آگے کس نے غلطی کرنی بعض اوقات دوست محبت سے ملتے ہیں کہتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں کل کمی کتائی ہو گئی تو معاف کرنا تو میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو آپ بڑے احترام سے آتے ہیں معافی تو ان سے مانگے جن سے آپ کا روز مرہ کا تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ہمارے شکرنجیاں ہوتی ہیں تو ایک تو اپنی زندگی میں عظم پیدا کریں یہ کچھی پکی باتیں کرنے والے جوان جو ہے نا ان پر کبھی کوئی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنا قادر دیکھ تو آگے بڑھ تو جدو جہد کوئی رادہ تو کار تو کمزور بات کر رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ دو کھائیں گے تکلیفیں آئیں گی یہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں اس سے کوئی بندہ بھی خالی اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح جوئی کی کوشش کریں ایک سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب میہ بیوی کے درمیان لوگ عداوتیں پیدا کراتے ہیں دائیں بائیں والے لوگ انہیں سائیڈ پہ ہو جانا ہے انہوں نے کٹھے رہنا ہے اور جس گھر میں میہ بیوی کا سلوک نانا ہو اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں تو گزارہ ٹھیک نہیں ہوتا عذیتناک زندگی لیکن ساتھ والے کیا کرتے ہیں وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بڑا لہجہ وہ میری دادی ایک بات ہمیں سنایا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو لڑکا جو تھا ان کا وہ باہر سے آیا تو وہ آکے بیٹھ گیا تو اب محبت کر رہی ہے سبق دے رہی ہے گھر کی کوئی بزرگ خاتون تھی تو وہ اس کی اہلیہ کو کہنے لگیں کہ پوتر جو دو بندہ باروں آئے پانی لے آئی دیں پانی پلا آئے نو تو کہتے وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو سمجھدار تھی وہ بچی اٹھ کے پانی لینے چلی گئی تو اس نے کہا یہ تم نے نصیحت نہیں کی کہ تم نے اس کے خاند کے دل میں اس کی عداوت پیدا کی بات تم نے بھلا کس طرح سمجھائی ہے وہ سوچے گا کہ یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں آیا ہوں تو پانی پلا دے یہ بات تمہیں اکیلے میں کرنی چاہیے وہ تو اس سے دور ہو جائے گا ذینی طور پر تو کہتے ہیں پرانے لوگ اس قدر زیادہ باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ عداوت پیدا نہ ہو لیکن یہاں لہ جائی ہو رہے انداز ہی ہو رہے لوگ فروغ ہی پتہ نہیں کس چیز کا کرتے محبتوں کے فروغ کی کوشش کریں دوستوں میں گھر والوں میں دائیں بائیں کوشش کریں لوگ چڑے رہیں لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہے اور یاد رکھنا جو بندہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں خود اکیلہ رہ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تنہا رہ جاتا ہے اس کا کوئی اپنا نہیں رہتا کیوں کہ اس کی کوشش ہی کچھ اور تھی وہ کچھ اور کرنے نکلا تھا وہ ایک شیر کسی شاعر نے کہا ہے اور غزل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی اس نے کہا تھا تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے خود ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور خواہش اس کی یہ ہے کہ باغ بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی آپ نے جو بیج بویا ہے تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سم کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور مالک کریم حضور کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے